مجھے تو فراد چوہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مائی فرسٹ اور لاسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریکن صاحب آج کال ان سے ہر جماعت رابطے میں ہیں لندن سے لے کے کراچی تک اور پھر لاہور تک جتنی بھی جماعتیں پرانی ہیں یا نئی بان رہی ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا اب استقام پاکستان ہے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ فراد چوہی ان کی جماعت میں جائے سینس اینٹ ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں ان کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ کوئی ایسی منسٹری بھی ہے ان جانے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ چاند جو ہے وہ دیکھنا ضروری نہیں ہے یہ دیکھیں کہ چاند جب نظر آتا ہے جب نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے فراد چوہی نے جب وہ سینس اینٹ ٹیکنالوجی سنبھالی تو سمجھ لیں وہ بھی ایک چاند ہی تھے اور ان کو بھی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا نہیں اس بات کا کیا شاید ہے کہ انہیں لندن سے بھی رابطہ ہوا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھ ریکارڈ ہوتی ہیں میں دیکھ چکا ہوں کہ لندن سے انہیں مسلم لیگ نون کی ایک علا شخصیت نے انہیں بلایا ہے کہ آپ میرے ساتھ ملاقات کریں اور یہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کر کہ آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں ہمارے نیچے کمرز بھی آئیں گے آج بشمار قسم کے ہمارے اخلاب بھی آئیں گے آپ کے اخلاب بھی آئیں گے فواد چودی کے اخلاب بھی آئیں گے بچ صاحب ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے آپ کی فواد چوئی صاحب سے میری بھی بات ہوئی ہے فراد چوئی صاحب سے جو کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اچھا مجھے تو فراد چوئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی افیلیشن پر قائم ہے اور ابھی ریسنٹلی سوہوا میں انہوں نے اپنی ایک پیشی بھی بکتی اور اس میں انہیں زمانت بھی ہو گئی والقادری یونیورسٹری کیس والے معاملات میں فواد چوئی صاحب کو اس وقت جو ہے پاکستان میں ہر پارٹی جو ہے وہ سننے میں آیا کے رابطے میں نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب بلکہ نبیل گربول صاحب سے تو مجھے انہوں نے کہا کہ فواد چوہدری ان سب سے بہتر ہے کہ میں فواد چوہدری کو لے لوں مجھے فواد چوہدری جو اہوزاتی دور پر پسند ہے اچھا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے بھی اسی چکر میں ایک واپسہ اون چوہدری صاحب نے کل کہا ہے کہ اس پارٹی میں اس تحقام پاکستان میں سب سے جو سیف ہوگا کمفرٹیبل جو سب سے زیادہ ہوگا وہ فواد چوہدری ہوگا آخر فواد چوہدری میں ایسے کیا بات ہے کہ سب لوگوں کو فواد چوہدری چاہیے کیا بجا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انجار صاحب دیکھیں کہ فواد چوہدری سیاست میں ایک برینڈ ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے انہوں نے جس پارٹی میں بھی کام کیا آپ ریکارڈ نکال رہے ہیں ایسن طریقے سے ذمہ داریاں نبائی پی ٹی آئی میں آئے تو وہ خان صاحب کی خواہش پہ آئے اور جب ذمہ داریاں انہیں سوپی گئی تو انہوں نے نہیت ایسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں آدھا کی نہیت کمپیٹنٹ ہیں کریٹیو ذہن کے مالک ہیں تو اس وقت تمام پارٹیوں کو نوجوانوں کی ضرورت ہے یونگسٹر کی ضرورت ہے ایسے نوجوان جو سیاست میں آئے ہیں جو آؤٹ سپوکن ہو جو پارٹی کا دفاع جو ہے وہ آؤٹ آف دو وے جا کر کر سکے تو فواج جو دی جو ہے کریٹیو ذہن کے مالک بھی ہے جتنا وہ آؤٹ سپوکن ہے اتنے ہی ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے سینس ان ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں ان کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کہ کوئی ایسی منسٹری بھی ہے جب ان کو وہ ذمہ داری دی گی تو وہ منسٹری بھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے انفارمیشن منسٹری ہے اس کے معاملات آئی ان جانے کے بعد ہی یہ پتا چلا ہے کہ چاند جو ہے وہ دیکھنا ضروری نہیں ہے یہ دیکھیں کہ چاند جب نظر آتا ہے جب نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے فواج جو دی نے جب وہ سینس ان ٹیکنالوجی سنبھالی تو وہ سمجھ لیں وہ بھی ایک چاند ہی تھے اور ان کو بھی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا اس منسٹری کو سننا شروع کر دیا تھا اس منسٹری میں کیا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو فواج جو دی کے بعد پتا چلے تھے وہاں پہ کرونا کے دران انہوں نے کتنے کام کروائے جتنے بھی آپ کے وینٹی لیٹرز ہسپیٹلز میں ہیں وہ خراب پڑے ہوئے تھے یا نہیں بنوانے تھے انہوں نے اس پہ کام کیا ماسک اینڈ سینٹائزر اور دیگر کرونا کے دران انہوں نے بشمار کام کیا اور اس کے بعد ترقی یافتہ مالک یہاں سے جو ہے اس اینڈ سینٹائزر ماسک وینٹی لیٹر جو ہے وہ بنوانا نہیں یہ بتائیں کہ رابطہ آپ کی ملاقات ہوئی فواج جو صاحب سے اور ملاقات میں کیا انہوں نے کہا دیکھیں ملاقات ہوئی ہے ایک تو وہ پریشان ہیں ان کی آنکھیں نام تھی جو موجودہ ملکی صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں ہے پریشان ہے وہ بھی جس طرح تمام پاکستانی پریشان ہیں نو مئی کے واقعات پر بھی پریشان ہیں یہ ایک علیدہ سبجیکٹ ہے کہ کس طرح وہ واقعات رنماؤ ہوئے کس طرح کیوں نہ روکا گیا لیکن جو بھی ہوا غلط ہوا اس پہ تمام مئی بے وطن پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہیں فواج جو دی بھی پریشان ہیں آج کل ان سے ہر جماعت رابطے میں ہیں لندن سے لے کے کراچی تک اور پھر لاہور تک جتنی بھی جماعتیں پرانی ہیں یا نہیں بان رہی ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا اب استقام پاکستان ہے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ فواج جو دی ان کی جماعت میں جائے اس کو اہم عوضہ سنپا جائے اہم زمداریہ سوپن جائے کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ اپنی زمداری ایسن طریقے سے ایسر انجام دیتے ہیں لیکن تحال وہ ویٹ کر رہے ہیں نہیں اس بات کا کیا شاہد ہیں کہ انہیں لندن سے بھی رابطہ ہوا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دی ریکارڈ ہوتی ہیں میں دیکھ چکا ہوں کہ لندن سے انہیں مسلم لیگ نون کی ایک عالی شخصیت نے انہیں بلایا ہے کہ آپ میرے ساتھ ملاقات کریں اور یہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کر کہ آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں میں نے کویسٹن کیا ہے فواج جو دی سے کہ وہاں پہ تو مطلوم مہدی ہے لیکن جواب دینے والے نے یہ کہا ہے کہ اس جماعت میں مطلوم مہدی کی وہ حیثیت اب نہیں ہے کیسے نہیں ہے حیثیت وہ تو بڑا پرانا خاندان ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے کے سیاست میں تو وہ تو فواج چودری کا خاندان بھی پاکستان بننے سے پہلے سیاست میں ہے نہیں اس کا مطلق یہ تو نہیں ہے نا یا وہ نے آر پارٹی میں اسی طرح بٹھا دیا جو جہاں پہ ہے وہ وہاں پہ سیٹل بٹھا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے اس آر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنی جماعت میں لے تو فواج چودری کی ملکی سیاست میں وہ نام ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے کام بھی کی ہے پرانے دوست بھی ہیں ان کے رابطے بھی ہیں جانگیری ترین کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے بھی ہیں نہیں یہ یہ لندن والی بات پہ آئے نا مجھے پہلے یہ کلیر کریں یہ صرف ہوائی بات ہے یا اس میں کوئی اتھینٹیسٹی بھی ہے مطلب میں میں تو چلے آپ کی بات پہ یقین کرتا ہوں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ہمارا ویور کیسے مانے گا یا وہ کہہ رہے ہیں ہم ہی کہہ رہے ہیں کیا اس کی کوئی اتھینٹیسٹی بھی ہے دیکھیں جو ملکی لیول کے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے نام بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے رابطے بھی ہائی لیول پہ ہوتے ہیں تو جو لوکل سطح کے پولیٹیشن ہوتے ہیں ان کی پہچان نام ان کی شناکت اور ان کی الیکش الیک بھی اسی سطح کی ہوتی ہے ان کی سوچ بھی ادھر تاکی محدود ہوتی ہے تو جو سوچنے والے ہیں جو بولنے والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں وہ تو باتیں کریں گے کرنے ہی ہیں ہمارے نیچے کامٹس بھی آئیں گے آج بشمار قسم کے ہمارے خلاب بھی آئیں گے آپ کے خلاب بھی آئیں گے فواج چودی کے خلاب بھی آئیں گے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں دیکھ چکا ہوں ایویڈنس وہ کال بھی میں دیکھ چکا ہوں کس کی کال آئی تھی پیپلز پارٹی سے بھی آصف زرداری صاحب کے قریبی دوست ہو سکتے ہیں آصف زرداری صاحب بھی ہوں بلاو البھٹو بھی ہوں وہ بھی فواج چودی سے رابطے میں ہوں لیکن فواج چودی جو ہے وہ تحال خموش ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ میں تین ساڑھے تین سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نوم کے خلاب یا دیگر جو برسرے اقدار اس وقت جمعتے ہیں پی ڈی ایم میں ان کے خلاب وہ پارٹی کی درجمانی کرتے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کیوں کے خلاب بولتے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اون چودری نے کہا ہے کہ جناب سب سے زیادہ کمفرٹیبل استحقام پاکستان میں فواج چودری ہوں گے مہرحال ان کی گفتگو سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ابھی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ فواج چودری اس پارٹی میں نہ فواج چودری نے اعلان کیا ہے لیکن یہ کیسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے کیونکہ اس دن سب سے زیادہ انکمفرٹیبل اس میٹنگ کے اندر فواج چودری تھے دیکھیں کہ جو اون چودری ہیں ان کو پتا ہے کہ فواج چودری جو ہے وہ استحقام پاکستان انہوں نے ابھی تک جائن نے کی نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہ مستقبل قریب میں جائن کریں گے تو کمفرٹیبل والی بات کے کام کرنے والا بندہ ہو تو وہ ہر جماعت میں کمفرٹیبل ہوتا ہے اس نے جہاں بھی جانا ہے اگر بھی بس پارٹی میں گیا تو وہ ہار بھی گیا بیل فرض تو اسے سینیٹر بنا دیں گے تو کوئی ترجمار بنا دیں گے کوئی وزیر مشیر بنا دیں گے تو اس نے مرکز لیول پہ فواج چودری جو نام ہے اس نے مرکز لیول کی سیاست کرنی ہے پاکستان لیول کی سیاست کرنی ہے اس کا لیول کونسلر کا نہیں ہے یہ جو کونسلر سطح کے ہمارے سیاستدان ہیں ان کی سوچ بھی کون ہے وہ نام تو بتایا بشمار ہے نا آپ کو پتہ یہ آپ نام کیا لیں کسی کی اچھا تلت حسین آئے فواج چودری صاحب کے شہر میں ہلکہ تو میں نہیں کہوں گا شہر میں آئے تھے اور آگے وہ لوگوں سے پوچھتے رہے رد عمل بڑا ملہ جلہ ساتھا اس میں یہ بھی تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب نہیں واپس لینا اور ووٹ نہیں دینی فواج چودری صاحب کو تو اس پہ اب کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ فواج چودری کا ہلکہ کانا سے سٹارڈ ہوتا ہے ہاں جی میں نے اسی لئے گاہ شہر میں آئے ہلکے میں نے تلت حسین صاحب ہمارے سینئر اینکر ہیں صافی ہیں ان کو کم از کم پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی معلومات اصل کر لینی چاہیے تھی کہ فواج چودری کا ہلکہ کانا سے سٹارڈ ہوتا ہے اس سلکے میں بھی جو ہے ووٹ پی ٹی آئی کی ہے عمران خان کی ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ اس ٹا موجودہ ملکی صورتحال میں ہر ڈسٹرک میں آپ چلے جائیں تو جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں وہ ووٹ خان کی ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے فواج چودری کے ہلکے میں بھی ووٹ خان کی ہے لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال تبدیل ہوتے ہوئے کوئی زیادہ ٹیم نہیں لگتا اگر آپ تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ دو تائی اکثریت لے کے آئی تھی مرکز میں نواز شریف وزیراعظم تھے کوئی یہ یقین ہی کر سکتا تھا کہ نواز شریف کو ان کا تختہ الٹا جائے گا لیکن چند گھنٹوں میں ان کا تختہ الٹا گیا اور وہ وزیراعظم کی کرسی سے حوالات میں گئے حوالات سے پھر ایک پچاس روپے کا پیان الفی دیا گیا ان کے بھائی کی جانب سے اور وہ پھر جا کے لندن بیٹھ گئے تو اس ملک پاکستان میں کوئی چیز عرف آخر نہیں ہے وقت بدلتے ہوئے ٹیم نہیں لگتا آپ دیکھیں کہ ابھی خان صاحب کے کیسز جار رہے ہیں ٹرائل جاری ہے ابھی تو صورتحال ایسی ہے کہ الیکشن جو ہے مستقبل کیری میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اگلے تو تین ماہ جو ہے انتہائی اہمیت کے عمل ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن بظاہر ایسے علاقات مان رہے ہیں کہ ایک ٹیکنو کریٹس پر مشتمل ایک گورنمنٹ بنا دی جائے جو قومی حکومت کے لائے گی اور دو سال تک ہو سکتا ہے الیکشن بھی نہ ہو اور اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے جو چیرمین ہیں ان کے کیس انڈر ٹرائل ہیں کوٹس میں تو ان کو پانچ چھ سات ماہ لگ سکتے ہیں ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے خان صاحب کو سزا ملتی ہے یا وہ بری ہوتے ہیں یہ بڑا ڈپینڈ کرے گا ملکی سیاست پر میرا نہیں خیال کہ جو مجودہ صورتحال ہے اس میں خان صاحب کا مستقبل قریب میں کوئی کردار ہوگا یا وہ جیتیں گے یا پرائم نیسٹر بنیں گے ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی اگر پی ٹی آئی بین نہ ہوئی تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کو دو سال انتظار کرنا پڑے گا اگر الیکشن ہو گئے تو ان پندرہ سے بیس سیٹیں نہیں دی جائیں گی جونکہ ووڈ بینک بیتاشا ہے پی ٹی آئی کا لیکن اس کے باوجود پندرہ سے زیاد پندرہ بیس سے زیاد سیٹیں وہ نہیں لیں گے فراز چوئی صاحب جو فراز چوئی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جنرل سیکٹری پاکستان طریقہ انصاف زلہ جیہلم ان کا جو میسیج میں نے بتایا میری باتچیت ہو رہی تھی ان سے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف از میں فرسٹ اور لاسٹ پارٹی وہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جو بھائی چھوٹا بھائی ادھر کھڑا ہے تو بڑا بھائی کہیں اور جا سکتا ہے دیکھیں اس میں جو اشجاز صاحب کاف لیگ میں ہیں پرویزہ صاحب پی ٹی آئی میں ہیں مفتا اسماعیل لے امرائن اسماعیل لے لیں اسد عمر لے لیں سب کی انفرادی سیاست بھی ہے نا یہ دونوں دو ایک پیج پہ سیاست کرتے ہیں دیکھیں کہ انفرادی سیاست اس گار میں بھی ہو سکتی ہے چوزی فرق صاحب ایک سائٹ پہ ہیں فواز صاحب دوسری سائٹ پہ ہیں تو میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ ملکی سیاست میں کوئی چیز عرفے آخر نہیں ہے میں فراز چوزی صاحب سے ملاقات میری کافی عرصہ ہو گیا نہیں ہوئی تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں بہتر لیکن جو ایک نوٹفکیشن اصلی ہے یا نقلی ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے اس کے مطابق تو انہوں پی ڈی آئی کی قیادت نے تبدیل کر کے راجہ شانوا نہیں لیکن میرے پاس تو جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ فراز چوہدری ہی جنرل سیکٹری ہے کیونکہ خود انہوں نے اپنی جب ان کی زمانت ہوئی ہے سوحاوہ میں تو انہوں نے میرے ساتھ تصاویریں شیئر کی ہیں اور اس میں انہوں نے جو اپنا عوضہ لکھا وہ جنرل سیکٹری پاکستان طریقہ انصاف لکھا وہ تو لکھ رہے ہیں وہ تو ڈینائر نہیں کر رہے ہیں وہ تو ابھی تک کہتے ہیں میں جنرل سیکٹری ہوں میں وہ کہا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نوٹفکیشن وائرل ہو رہا ہے جس میں جو ہے ایک میجر ریٹیرڈ ہیں سنگوئی والی سیٹ کے ان کو صدر بنایا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اور راجہ شانواز جو سابق سینیٹر احمد نے راجہ مہندر افصال خان کے بھانجے ہیں ان کو جنرل سیکٹری بنایا گیا ہے اگر وہ اصلی نوٹفکیشن ہے پھر تو فراز چودی کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ وہ ان کے بقول وہ تحال جنرل سیکٹری کی سیٹ پہ قیم دہم ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی میں ہی ہیں ان کی اپنی انفرادی سوچ ہے اور اپنی سیاست ہے سیاسی بصیرت کے مالک ہیں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا فراز فراز چودی کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے جو ملقات ہوئی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہیں وہ خموش ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں استحقام ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر استحقام ہوگا تو سیاست ہوگی اور جب بھی سیاست ہوئی انہیں نکائے جب بھی الیکشن ہوئے جو ہوتے ہوئے انہیں نکائے دکھائی نہیں دیتے لیکن جب بھی الیکشن ہوئے وہ جیلم سے قومی اور سبائی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر الیکشن لڑیں گے بلکہ جنابے والا فوات چودی صاحب جیلم سے الیکشن لڑیں گے قومی اور سبائی دونوں الکوں میں الیکشن لڑیں گے نواز شریف سے لے کر آصف زرداری صاحب تک اور پھر تاریخ استحقام بھی تمام جماعتیں بھی ان سے رابطے میں ہیں سمجھنے سے باہر ہے سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ کیا بجاہ ہے کہ فوات چودری ان تمام پارٹیوں کے لیے اتنے اہم کیوں اپنی قیمتی آراز ہے ہمیں اگاہ کی دیئے گا کومنٹ باکس میں لکھتے رہا کریں